آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ایگروز جیل کو کس طرح ریل کیا جاتا ہے پی سی آر پر فارم کرنے کے بعد ہمارا پی سی آر پروڈکٹ ہوتا ہے انہوں سے لوڈن ڈائی کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور ایگروز جیل ایٹرو فریسز میں اسے رن کرتے ہیں اس طرح ہمارے پاس جیل ہوتی ہے تو جب یہ پر فارم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم سٹین کرتے ہیں یا ایگروز ایٹرو فریسز پر فارم کرتے ہوئے جیل بناتے ہیں وہ اسے سٹین کر لیتے ہیں یہاں اس کے بعد سٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹینی کے لیے most formally ایٹریڈیو برومایڈ ڈائی ہے اچھا تو اب جب ڈائی ہے جب ایٹریڈیو برومایڈ ایک ڈائی ہے یہ ڈائیڈیو کے اندر جا کے ایٹھ ہو جاتی ہے اور جب اس پر ایٹریڈ پڑتی ہے تو یہ کلرڈ پڑی یوز کرتے تھا ایسے ہی جب ایگروز جیل کے اندر جب ایٹریڈیو برومایڈ ڈائی ہوگی اور ایٹریڈ پڑے گی پڑے گی تو یہ کلرڈ پڑی یوز کریں گی یعنی فلورسنز پڑی یوز کریں گے ایگروز جیل میں ایک سائیڈ پہ ہم لیڈر رن کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ بھی کھاس ہوتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ ہی اور لیڈر کو ہم کیا کہتے ہیں اسے لیڈر یا مارکر دو نہیں کہتے ہیں یا ریسرچ پیپر میں موسٹلی مارکرز یا جل کی دشیر بنی ہوتے ہیں اس کے اوپر یہاں پر مارکر ایسے پاپ پہ لکھا ہوتا ہے ایم ایم یا لیڈر ایک ہی چیز ہے تو یہ لیڈر کیا ہوتا ہے یہ ڈین اے فراغمنٹس ہوتے ہیں جو مکس ہوگی ہوتے ہیں یہ لیڈر ہم ڈیفرنٹ کمپنی سے اوڈل کرتے ہیں ان کی ساتھ اپنا ٹیبل بتاتے ہیں اس کے اندر کون کون سا ڈین اے کا فراغمنٹ مکس کیا ہوتا ہے یعنی کتنی کتی بیس کا ڈین اے کا فراغمنٹ مکس ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہے گے فر ایسے پل یہ ہمارے پاس ایک لیڈر ہے جب ہم نے لوڈ کیا ہے تو PCR بڑا 20 ترہا رانب ہوا ہے اور لیڈر بھی ہمارا رانب ہوا اب یہ جو لیڈر ہے اس کی پہلی جو ہمارا ڈین اے کا بینڈ ہے یہ ہنڈرڈ بے سپے ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہی ہنڈرڈ پہ کیونکہ اس کمپنی نے بتایا ہوتا ہے اگر نہیں پتا ہوتا تو جو وائل ہے اس کا کٹلاغ نمبر ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو ہم پتا چل جاتے ہیں اچھا جو پہلی بیس ہے وہ ہنڈرڈ بیس پہ رہا ہمیں پتا ہے کیونکہ وہ کمپنیاں ہمیں پتا ہے دوسری ٹو ہنڈرڈ ہے دوسری ٹیسری ٹی ہنڈرڈ بیس پہ رہا ہے جب جیل پہ رہن کرتے ہیں تو وہ اس طرح سپریٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ڈیفرینٹ دوسری ویلد میں ہم نے اپنا ڈیو نے بھی رہن کیا اور جو پیسی آر پروڈکٹ جو ہمارا ہے اسے رہن کیا ہوتا ہے اب ہم نے ہمارا یہ پروڈکٹ ہے ایک یہاں پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں یہاں سے بٹا جاتا تھا تھوڑا کنفیوزنگ کے بات میں بتائیں گے ہم نے جب اپنا پیسی آر پروڈکٹ بھی جس کے ساتھ run کیا تھا تو وہ لیڈر کے ساتھ ہم اسے کمپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لیڈر کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے یہ بینڈ کس کے سامنے یہ ہمیں بیسے پتہ ہوتا یہ لکھا نہیں ہوتا یہ ہم نے وہ جو پکٹر ہے جو کامپنے میں دیکھ دیا ہم اسے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تمہیں پتہ چل داتا ہے پہلا بینڈ کتنے پر دوسرا کتنے پر تیسیترا چوتھا پہ تو یہ بینڈ ہمارا کتنے نوبر بھی ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یعنی 700 بیسیز کا ہمارا PCR پروڈکٹ ہے تو یہ 700 بیسیز کا پروڈکٹ سائز تھا اگر ہمارا تو 700 بیس پر کے سامنے آیا ہے تو اس کا مطلب ہمارا PCR ریاکشن پاوزید ہے چلیں گوھر سمجھتے ہیں ایک بینڈ ہم نے رن کیا ساتھ میں لیڈر بھی رن کیا تو یہاں پر آیا ہے تو ہم اس بینڈ کو لیڈر کے ساتھ کمپیر کریں گے 100 کے سامنے تو نہیں ہے 200 کے سامنے بھی نہیں 300 کے بھی نہیں 400 بیسیز کی آراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہمارا پروڈکٹ سائز 400 ہے 410 ہے 420 ہے 390, 380 تو 400 کے آس پاس آئے گا ٹھیک ہے تو ہم اسے لیڈر سے کمپیر کر کے ہمارا پتا چلتے ہیں اس کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے چلیں ہم اپنے یہاں پر ایک اور سمجھتے ہیں یہ ہمارا ایک ویڈ خواہ جس میں لیڈر ہم نے رہن کیا اور ساتھ میں اور آفٹر لیڈ خواہ جائے لیکٹو فریسیز ہمارا بینڈ یہاں پر آجاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب سٹینگن کے بعد ہم جل دیکھتے ہیں اس طرح لیڈر ہے اور یہاں پر ہمارا بینڈ ہے اچھا یہ بینڈ دیکھیں گے ہم لیڈر سے کمپیرزن کریں گے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ اس بینڈ کے سامنے آجا گے تو ہم یہاں سے بینڈ کانٹ کریں گے 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10 جو ہمارا ٹیبل تھا جو ڈینے لیڈر والا تھا ہمیں پتا ہے جو دسمہ بینڈ ہے وہ 1000 بے سپیر کا ہے اگر ہمارا پی سپیر پڑک 1000 بے سپیر ہے تو اس کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے اگر ہمارا 990 ہے 980 ہے وہ بھی 1000 کے سامنے آئے گا 980 ہے وہ بھی ادھر ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے سامنے لیڈر آئے گا تو لیڈر اس سے کمپیرزن کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا چلیں ٹھیک ہے اب ہم سمجھ سے ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر اپنا رن کیا پی سی آ پرڈکٹ تو آفٹر ریگلوز یا لیگلو فرسیز وہ ہی آتا ہے چلیں یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اب بتائیں اب میرا پی سی آ پرڈکٹس کا کیا سائز ہے اب ہم کمپیرزن کریں گے تو یہ 100 اور 200 کے درمیان ہے یعنی اس کا مطلب ہے around 100 سے 200 کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پی سی آ پوزٹیو فرسیز کا پرڈکٹس سائز 100 سے 200 کے درمیان تھا تو یہ رییکشن پوزٹی ہے اب یہ کور چیز سمجھتے ہیں جسے کہتے ہیں ڈائنگرز جو ہمارا پر فارم ہوتا ہے تو اس کے نیچے یا بینڈ کے بعد ہمیں نا یہاں سے میکسا ہلکا آسا ہلکا پھلکا ایسے ہلکا پھلکے طرح بینڈ سے نظر آتے ہیں ہلکے ہلکے سے بلری سے ٹھیک ہے یہ بہت کلیر نہیں ہوتا ہے بہت بلری سے ہوتے ہیں ڈائنگرز ڈائنگرز کیا ہوتے ہیں جب پرائمر پرائمر سے انیل ہو جاتے ہیں پرائمر 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 ریورس پرائمر اپنے ایک دوسرے ایک ساتھ جوڑ جاتے ہیں پرائمر اپنے اوپر ہی جوڑ جاتے ہیں تو یہاں پر ڈائنگرز بنتے ہیں یہ ڈائنگرز دینے کے منٹ سے آگیا آتے ہیں mostly ڈائنگرز کو ignore جاتے جاتے ہیں not always but mostly ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ڈائنگرز کیا ہوتے ہیں جب پرائمر ہی پرائمر کے ساتھ نظر آیا ہمیں یہاں پر ڈائنگرز نظر آیا جو بلری سا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت clear نہیں ہوتا ہے بلری سا ہوتا ہے لیکن یہاں پر کوئی specific band ہمیں نظر نہیں آیا ہمارا band تھا 500 کے سامنے آنا چاہیئے تھا وہ یہاں پر نہیں آیا یعنی PCR negative آیا لیکن اگر ہم جل run PCR میں کوئی error ہے مطلب نہ تو ڈائنگر آرہے اور نہ ہی band آرہے اس کا مطلب PCR میں کوئی error ہے ٹھیک ہے یہ مطلب nothing on gel not even sorry nothing on gel یہاں پر ہمیں ایک چیز ایڈ کر لیتے ہیں ladder تو ہے لیکن no ڈائنگر no band اس کا مطلب ہمارا error PCR پیسی آئی ایکشن پرفارم کرتے ہو اور negative result میں کیا تھا ہمیں band perspective band تو نظر نہیں آتا لیکن ڈائنگر نظر آتا ہے کچھ condition ایسی ہو سکتی ہے کہ جب gel run کریں اس کے اپر نہ لیڈر ہے نہ bands آئے نہ ڈائنگر آئے کچھ نہ ہے صرف اور صرف خالی اس طرح جل حظر آئے ہمیں فار ایسی یہاں سے یہاں تک جل ہے تو جل پوری کی پوری خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جل بنائی تھی اس میں کوئی مسئلہ ہے اگر لیڈر بھی نہیں آرہا اس کا مطلب ہے جو جل بنائی تھی ہو سکتا وہ وارٹر میں بنا جل ہم نے وارٹر میں ہو سکتا بنا دی ہو اور پھر میں نہ بنائی ہو اس کے علاوہ بہت چیز ہوتی جسے کہتے نیگٹی کنٹرول اور پوز ٹی کنٹرول نیگٹی کنٹرول کا مطلب یہ ایسا ریزلٹ ہے اس نے ہمیشہ نیگٹی ہی آنا ہے اس کا کوئی رسپیکٹی بین جل نیگٹی کنٹرول میں کوئی بین نہیں اس کا مطلب ہے آپ پوز ٹھیک ہے پوز ٹھیک 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 رن ہوئی ہے کہ یہ وارا جو ریاکشن ہے آپ پاس ایک پوز ٹھیک پروڈکٹ تھا اس کا میں پتا ہے کہ اس پوز ٹھیک آنا ہی آنا ہے ٹھیک وہ جو ٹھیک اس کا مصد صرف اتنا ہوتا ہے تاکہ ہم validate کر سکیں ہماری جل ٹھیک رن ہوئی گئے اور PCI بھی ٹھیک ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ بڑک ہمارا 600 کے راؤند آنا تھا 600 کے راؤند تو 600 کے راؤند آگیا ہے positive control تو اس کا مصدلہ ہے ہماری جل ٹھیک ران ہوئی گیا اور PCI بھی ٹھیک ران ہوا پہلی بانے بتایا تھا ladder کے DNA fragment of known sizes ہیں اس کے بعد different bells میں different PCR product جو بھی size وہ ladder سے compare کر لیتے ہیں پھر اس کے بارے دائیمر ہیں دائیمر DNA product اس سے بھی پہلے آتے ہیں اور ان کی کوئی زیادہ importance نہیں ہوتی یہ انہیں ignore کر سکتے ہیں ہم اس کے بعد اگر جل پہ صرف بلیڈر آیا ہے ڈائیمر آئے ہیں اور یہاں پہ ڈائیمر ہیں ٹھیک ہے بھی ڈائیمر نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ڈائیمر بھی نہیں آیا تو اس کا کوئی پہنڈ نہیں آئے گا پوزٹی کونٹرول جسے ہمیں نون سائز ہوگا وہ ہم رن کریں گے تاکہ اگر اس کے ریلیمنٹ کوئی بھی question ہے اگر اس کے ریلیمنٹ کو PCR کے بعد کس طرح انٹرکرٹ کیا جاتا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پور سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں گے اگر اس جیل کے اوپر جب DNA کیسے دیکھتے ہیں DNA ٹھیک سے بیری پہن�ایا پہنئی دوال